اسلام علیکم بھائی دوبارہ آپ لوگوں کے لئے حاضر ہے پہلے بھی حاضر تھا اور انشاءاللہ جو جو میرے سبسکرائبرز ہیں تا حیات آپ لوگوں کے لئے حاضر رہے گا آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی زندگی کے سب سے امپورٹنٹ دن یعنی کہ The Day of M.D.Cat اس کے حوالے سے ڈسکس کریں گے کیا چیزیں ہوتی ہیں کیا کیا ایکسپیرینسز ہوتے ہیں کون سے بلنڈر مار کے بندہ پیپر کو خراب کر سکتا ہے کون سی چیزوں پر اگر بندہ قابو پائے تو اس کا وہ دن زندگی کا سب سے اچھا دن بن جاتا ہے کیسے تاثرات ہوتے ہیں کتنے بچے ہوتے ہیں یہ سارا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا جائے گا یہ آپ کو باتیں وہی بندہ بتا سکتا ہے جس نے M.D.Cat کے پروسس میں سے گزرا ہوا ہے جو لوگ مفت کے موٹیویشنل سپیکر بنے ہیں کریڈیبلیٹی اپنی نہیں ہے اہم ہی بس آکے بولنے لگ جاتے ہیں ایسی باتیں آپ کو ان میں سے کوئی بندہ نہیں بتا سکتا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا بہت شکریہ تو جی سٹارٹ کرتے ہیں کہ ہمارا آج کے دن M.D.Cat کا پیپر ہے فور اگزمپل میں یہ ایزیوم کر رہا ہوں تو میں نے کیا کرنا ہے ایک رات پہلے میں نے تین سے چار پین اپنے پاس رکھنے ہیں صبح نہیں رکھنے ایک رات پہلے دوسری چیز کوئی کیلکولیٹر کوئی فون کوئی اس طرح کی سٹوپڈ چیز میرے پاس نہیں ہونی چاہیے ایک رات پہلے میرے پاس اپنی رول نمبر سلپ بھی ہونی چاہیے میرے پاس اپنا ایڈنٹیٹی کارڈ بھی ہونا چاہیے یا بے فارم یا جو بھی آپ کے پاس اپنی ایڈنٹیٹی ہے وہ آپ کے پاس ہونی چاہیے ایم ڈی کیٹ سے ایک رات پہلے اللوں کی طرح ساری ساری رات پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اگلے دن آپ لوگوں کا صرف بیڑا کر کھونا آپ لوگوں نے آرام سے آٹھ کنٹے اپنی نیند پوری کرنی ہے ریلیکس ہو کے آپ لوگوں نے چھ سات بجے اٹھنا ہے شاور لینا ہے فریش ہو کے چائے پی کے اس کے بعد آپ لوگوں نے ایم ڈی کیٹ کے سینٹر کی طرف جانا ہے جو ایم ڈی کیٹ کے پیپر سے ایک دن پہلے بندہ ساری ساری رات پڑھتا رہے اور اگلے دن آکے کہے کہ میں ساری رات پڑھ لیا ہے کوئی فائدہ نہیں ہونے والا اس کا آپ لوگوں کا مائنڈ ہے اس کے اندر سب کچھ ریکال آپ لوگوں نے کرنا ہوتا ہے اس کو آپ لوگ ریسٹ نہیں دیں گی یا آپ لوگوں کو زلیل و خوار کر دے گا بہت سے لوگ میں نے ایسے دیکھے سگرٹ پی رہے ہیں پونسٹون ایکسٹر کی اور پینڈال ایکسٹر کی گولیاں کھا رہے ہیں نہیں فائدہ ہو سکتا ریسٹ کریں گے دماغ کو سکون دیں گے میں اور میرے ساتھ جتنے بھی ٹاپٹر تھے سب لوگ ریلیکس ہو کے گئے تھے چار پانچ مہینے پڑھا ہے نا یا تو چار پانچ مہینے نہ پڑھا پھر تو آپ لوگ ایک رات پہلے سلیبس کمپلیٹ کرو جب آپ لوگ کی پورا کانفیڈنس اپنی تیاری پہ پھر آپ لوگوں نے نید کا پورا خیال رکھنا ہے سیکنڈ بات یہ ہوگی تیسری چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اپنے سنٹر کا اندازہ پہلے سے ہونا چاہیے یہ نہ ہو کہ نو بجے امڈی کیٹ ہے آٹھ بجے آپ لوگ گھر سے نکلے ہو سنٹر آپ لوگ ڈھونڈ رہے ہو پتہ آپ کو چل نہیں رہا اسی زار بچے نے پیپر دینا ہے گاڑی کی لینے لگی نہیں آپ لوگ امڈی کیٹ میں لیٹ ہوگے تو اس کا ذمہ دار کون ہے میں نہیں قسمت نہیں آپ لوگ خود آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ سنٹر میں گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا پہلے ہم لوگوں نے پہنچ جانا ہے اور سنٹر ہمارا جہاں پہ ہے ہم ہمارے پیرنٹس ہمارے ڈرائیور کو اس چیز کا اندازہ ہونا چاہیے کہ بھئی اس نے لکشمی چوک جانا ہے شالمی جانا ہے گلبرگ جانا ہے جوہر ٹاؤن جانا ہے کس جگہ پہ سنٹر اس کا بنے ہے پتہ ہونا چاہیے تاکہ آپ لوگ جب نکلیں آدھے گھنٹے میں آپ لوگ ڈیریکٹ سیدھا سنٹر پہنچیں ادھر ادھر بھٹکتے نہ رہیں پوچھتے نہ رہیں اور سنٹر میں ٹائم پہ نہیں ٹائم سے پہلے آپ لوگوں نے پہنچنا ہے آپ لوگ سنٹر کے اندر جائیں گے آپ لوگوں کا میز ٹھیک ہے کرسی ٹھیک ہے آپ لوگوں کا انورمنٹ ٹھیک ہے لائٹ ٹھیک ہے پنکھا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا پانی ہے یا نہیں ہے کیا انورمنٹ ہے پہلے جائیں گے تو پتہ چلے گا پیپر سٹارٹ ہونے میں دس منٹ ہیں تو آپ وہاں پہ پہنچتے ہیں آپ لوگ کسی چیز کیا ہے انیلیسس کر سکتے ہیں بلکل نہیں تو سنٹر میں آپ لوگوں نے پہلے پہنچنا اور سنٹر کے بارے میں آپ لوگوں کو پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ ہمارا سنٹر ہے دوسری بات اگلی چیز جو میں نے ایک بہت امپورٹنٹ دیکھی ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگوں کو گاڑیوں میں پورا پورا ٹبر ماں باپ رشتہ دار خالہ چاچی چاچے سارے کے سارے سنٹر میں چھوڑنے آ رہے ہیں اس کو چوم رہے ہیں اس کے لئے سب کچھ کر رہے ہیں پورے ٹبر کو ساتھ لانے کی ضرورت بلکل بھی نہیں ہے گھر میں آپ لوگوں نے ان سے مل لیا ان کو کہیں نو سے لے کر بارہ بجے تک تین گھنٹے کا میرا پیپر آپ لوگ سارے بیٹھ کر سپارہ پڑے میرے لیے دعا کریں ہمیں ان کی دعاوں کی ضرورت ان کی فیزیکل پریزنس کی امڈی کٹ سے پہلے ضرورت نہیں ہے جتنا زیادہ وہ آپ کا ٹائم ویسٹ کریں گے ایک بندے کو مل ہو ایک بندے سے پاریاں کرا ہو ایک بندے کے پاس کھڑے ہو ایک بندے کو جب بھی ڈالو آپ لوگ اپنے ایکچول ایم سے فوکس ہٹا بیٹھیں گے جس جس کو بھی ملنا ہے واپس آ کے پانچ پانچ گھنٹے جب بھی ہیں ڈال کے رکھیں پانچ پانچ گھنٹے ملیں واپس آ کے لیکن امڈی کٹ میں جانے سے پہلے فوکس صرف ہے امڈی کٹ سارے لوگ جتنے بھی آپ لوگوں کے خیر ان کو کہیں میرے ساتھ مت آؤ گھر بیٹھو سپارہ پڑھو تین گھنٹے آپ لوگوں کے موہ سے سپارہ ختم نہیں ہونا چاہیے اور میرے لیے دعا چلتی رہنی چاہیے یہ ایک بہت بہتر سٹریٹیجی ہے رادر دین وہ آپ کو پہلے وہاں پہ چھوڑنے آئے آپ لوگوں کو وہ رخصت کریں پھر دو گھنٹے وہ پارک میں چیل قدمی کریں یہی ہوتا ہے نا جب میرا ایک سینٹر لورنس گارڈن تھا وہاں پہ انہوں نے مجھے چھوڑا سورت پڑھ لیں کوئی ورد کر لیں کوئی وظائف پڑھ لیں بہت بہتر ہوگا جن ریلیٹیف سے آپ لوگوں نے ملنا ہے واپسی پر آکھ ملیے گا تیسری چیز چوتھی چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے ایم ڈی کیٹ والے دن گھر سے جب آپ لوگوں نے نکلنا ہے تو یہ سوچ کے نکلنا ہے کہ بھئی دو سو میں سے دو سو نمبر میں نے لینے آئے چھے کی چھے کتابوں میں سے پیپر آنا ہے وہ چھے کی چھے کتابیں آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہیں ریوائز بھی کی ہیں آپ لوگوں نے اس کے پیپرز بھی دی ہیں پریکٹس بھی کی ہیں ایفل پیز بھی دی ہیں تو بھائی ایم اپنا یہی رکھنا ہے کہ بھاڑ میں جائیں میرے میٹرک کے مارکس جتنے بھی ہیں بھاڑ میں جائیں میرے ایف ایسی کے مارکس چاہے آپ ایک ٹوپر ہو چاہے آپ ایک ریپیٹر ہو جو مرضی ہو ایم ڈی کیٹ کا ٹارگٹ ہی آپ لوگوں کا مین ہونا چاہیے وہ ہے دو سو میں سے دو سو کیوں ایم ڈی کیٹ کی ویٹیج بنتی ہے ففٹی پرسنٹ میں نے بہت سے ایسے میٹرک کے ٹاپر دیکھے ہیں میڈیکل میں ایڈمیشن ان کا نہیں ہو سکا بہت سے ایسے ایف ایسی کے ٹاپر دیکھے ہیں میڈیکل میں ایڈمیشن ان کا نہیں ہو سکا کیوں دیور اوور کانفیڈنٹ دیور پراؤڈ ان کا داخلہ نہیں ہو سکا اور بہت سے میں نے ایسے آٹھٹھٹسو ساڑھے آٹھٹھٹسو والے بچے بھی میٹرک میں دیکھے ہیں نو سو ساڑھے نو سو والے بچے بھی میٹرک میں دیکھے ہیں ایفیسی میں دیکھے ہیں میرے ساتھ آج کیئی میں بیٹھے ہوئے ہیں کیوں؟ انہوں نے اپنے ففٹی پرسنٹ ایمڈی کیٹ کے ساتھ انصاف کیا اور انہوں نے کیئی میں داخلہ ہم سب کو لے کر دکھایا اپنا ایم دو سو میں سے دو سو رکھنا ہے گھر سے نکلتے ہوئے کہ ایسی کی تیسی میرا ٹارگٹ دو سو میں سے دو سو ہے یہ چیز بہت امپورٹن ہے اگلی چیز یہ ہے کہ آپ لوگوں نے اپنی سٹریس کو کس طرح مینج کرنا ہے جب آپ لوگ ایم ڈی کیٹ کے سینٹر میں پہنچتے ہیں تیس چالیس پچاس ہزار بچہ آپ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے کسی بچے نے کوئی نوٹس پکڑے میں ہے کوئی کپس کے پڑھ رہا ہے کوئی یونیک کے پڑھ رہا ہے کوئی سٹار کے پڑھ رہا ہے کوئی ایسے نوٹس اس طرح لہر آ رہا ہے لوگوں کو دکھا رہا ہے جم گھٹا بنا رہا ہے جیسے پتہ نہیں پیپر لیک ہو گیا بڑے فنکار ہوتے ہیں کوئی بندہ علمی کی گائیڈ پڑھ رہا ہے کوئی ڈوگر کی بک پڑھ رہا ہے کوئی کاروان کی پڑھ رہا ہے بندے کو لگتا ہے یا تیاری تو صرف ان لوگوں کی ہے میں تو گدھا ہوں میں تو خالی اپنی کتابیں پڑھ کے آ گیا ہوں یہ لوگ تو پتہ نہیں کونسے نوٹس پڑھ رہے ہیں کونسے پیپر لیک ہو گیا ہیں کوئی کئی سفاہ اٹھ جاتی ہے کہ جی پیپر لیک ہو گیا ادھر آ جو پیپر کی کیا آ گیا ہے سب ٹوپی ڈراما سب فراد بندہ وہ ہے جس نے چار سے پانچ مہینے گھر میں پڑھا ایم ڈی کیٹ میں جب وہ اپنی گاڑی سے نکلا اس کے پاس نہ کوئی نوٹس صرف اس کے پاس اپنا جیومیٹری جس میں اس کے پاس پین اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے پاس اپنی رول نمبر سلپ وہ جا کے اپنی سیٹ پر بیٹھ جائے پیپر سے پانچ منٹ دس منٹ آدھا گھنٹہ پہلے ایسے ایسے یہ جو کر رہے ہیں کوئی کاروان کر رہے ہیں کوئی ڈوگر کر رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے یاد رفنا جو بندہ ہے پیپر سے پندرہ بیس منٹ پہلے اس طرح کی نونسنس پڑھ رہا مطلب اس نے پانچ منٹ نہیں پڑھا تب ہی وہ یہاں پہ پڑھ رہا اگر آپ لوگوں کو اپنی پانچ منٹ کی تیاری کی اوپر کانفیڈنس ہے آپ لوگوں کو ایک چیز یاد ہے پھر ایسے لوگوں کی سٹریس آپ لوگوں کو نہ لینے کا کوئی فائدہ ہے سکسٹی ٹو سیونٹی پرسنٹ لوگ صرف اس لیے آتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کہتے ہیں بیٹا ایم بی بی ایس کر لوگ وہ اپنا پیپر بھی کمپلیٹ نہیں کرتے ایم ڈی کا ایٹ میں وہ لوگ ویسے ہی نکل جاتے ہیں کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو تیاری کار کی آتے ہیں پیپر میں بلنڈر مار جاتے ہیں جو لوگ پیپر میں بھی بلنڈر نہیں مانگتے ان لوگوں کا ہی ایڈمیشن ہوتا ہے اور آپ لوگ مجھے پتا ہے کہ ان لوگوں میں سے ہیں تو ایسے ہی کسی کی فضول میں نہ کوئی سٹریس لینی ہے نہ کوئی کسی کی ٹینشن لینی ہے آپ لوگوں نے اگلی چیز جو بھی رشتہ دار ہیں سب کو یہی کہنا ہے کہ بھی ہمارے لئے دعا کریں ان تین گھنٹوں میں میری قسمت کا فیصلہ ہونے میرے لئے گھر بیٹھ کے دعا کریں نہ آپ لوگ میرے ساتھ آئیں نہ آپ لوگ اس کے بعد کسی باغ میں پھریں کوئی ایک ایسے بندہ مدر یا فادر ساتھ آنا چاہتے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن میں بات کرو پورے پورے ٹبروں کی پندرہ پندرہ بیس بیس بندے رخصت کرنے آ رہے ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے ان چیزوں کا پیپر کے بعد جا کے سب سے مل لینا نقصان آپ لوگوں نے اپنا نہیں ہونے دینا پیپر میں آپ لوگ جا کر بیٹھے اپنا انوارمنٹ کمفرٹیبل کیا آپ لوگوں نے واش روم سے ہو کے آنا ہے وہ ہو کے آئے پانی کی بوتل آپ لوگ کے پاس ہے لائٹ آپ لوگ کے اوپر چل رہی ہے چیئر کلسی میز آپ لوگوں کا سب کمفرٹیبل ہے ہاں بھر اب پیپر لے کے اب میں دو سو میں سے دو سو لوں گا اور انشاءاللہ کہی میں آؤں گا اس چیز کے ساتھ آپ لوگ بیٹھ کے وہاں بیٹھ گئے آپ لوگوں نے دعا کی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ یا اللہ میرے علمیں اضافہ فرما آیت الکرسی پڑھ لی دعای قنود پڑھ لی آپ لوگ وہاں پہ بیٹھ گئے پیپر آپ لوگوں نے سٹارٹ کیا بائیو سے پیپر کے بعد آپ لوگ اپنی کاربن کاپی لے کر آئے شام کو کیا یہ آپ لوگوں نے چیک کی پھر بھی خاموشی اختیار کی جب افیشل ریزلٹ آئے گا آپ لوگوں کا انشاءاللہ نائٹی فائیف نائٹی فور پرشنٹ مارکس ہوں گے مجھے اس چیز کا پتہ ہے اور ان سب چیزوں کا آپ لوگوں نے لازمی خیال رکھنا ہے ڈے آف ایمڈی گائٹ پہ کوئی بلنڈر نہیں کرنا پینک نہیں کرنا زندگی کا سب سے امپورٹن دینا ہے بھائی آپ لوگوں کے ساتھ ہے اللہ حافظ